باپ کے وصال کے بعد آپ کی شادی گھنو خان حاکم ملتان کی بیٹی بی بھائی سے ہو گئی عمراء اور روسا نے نظران پیش کیے جب آپ دلہن کو گھر لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مائی آئیشہ نے گھی کے چراغ جلائے اور خوب خوشیاں منائیں اس پر آپ کے خالہ زاد بھائی سیخ پا ہو گئے اور دل ہی دل میں آپ کو بے عزت کرنے کا منصوبہ بنانے لگے انہوں نے لاغیوں اور بھانڈ میراسیوں کو بحلا پسلا اور لالچ دے کر بھیجا کہ وہ حضرت سید احمد سلطان کو بدنام و شرم سار کریں اور ترقیب یہ بتائی کہ اگر وہ سیر دیں تو وہ سوا سیر مانگیں انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے آپ نے نہ صرف لاغیوں بھانڈیوں میراسیوں کو ہی نہیں بلکہ غربہ و مساکین و محتاجوں کو بے شمار دولت جہیز کا سامان اور دیگر اشیاء سے خوب نوازا اس دن سے آپ سخی سرور لکھ داتا لالا والا پیر خانوں شیخ رانکور وغیرہ مختلف القابات سے نوازے جانے لکے لیکن سخی سرور کا لقب ان سب پر حاوی ہو گیا اسی اثناء میں آپ کی والدہ محترمہ اور سوتیلے بھائی سید محمود اور سید سہر راہی ملک ادم ہو کر شاہکوٹ میں ہی دفن ہوئے تو آپ دل برداشتہ ہو گئے کسی مرد حق کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا جذبہ شدت اختیار کر گیا چنانچہ تلاش حق کے لیے آپ بغداد شریف پہنچے جو ان دنوں روحانی علوم کا سرچشمہ تھا آپ نے سلچلہ چشتیاں میں حضرت خواجہ مودود چشتی سلچلہ سوہر وردیاں میں حضرت شیخ شہاب الدین سوہر وردی اور سلچلہ قادریہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہم سے خرقہ خلافت حاصل کیا بغداد شریف سے واپسی پر آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا اور پھر وزیر آباد کے قریب سوہدرہ میں دریائے چناب کے کنارے یادِ الہی میں مشغول ہو گئے عشق مشغ اور اللہ کے اولیاء کبھی چھپے نہیں رہتے یہ الگ بات ہے کہ عام دنیا دار انسان ان کے قریب ہو کر بھی فیضیاب نہ ہو آپ کی بزرگی و ولایت کا چرچہ چار دانگ عالم میں ہو گیا ہر وقت لوگوں کا حجوم ہونے لگا جو بھی حاجت مند درِ اقدس پر پہنچ جاتا تہید آمن و بے مراد نہ لوٹتا آپ کو جو کچھ میسر آتا فوراں راہِ خدا میں تقسیم فرماتے تھے لوگ آپ کو سخی سرور اور سخی داتا کے نام نامی اس میں گرامی سے یاد کرنے لگے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے والے دنیا کے ساتھ دین کی دولت سے بھی مالا مال ہونے لگے دن بہ دن آپ کے مریدین میں اضافہ ہوتا چلا گیا دھونکل میں بھی آپ نے چند سال قیام فرمایا جہاں آپ نے ڈیرہ ڈالا وہ بڑی اجار اور ویران جگہ تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری فرما دیا مخلوقِ خدا یہاں بھی جو قدر جو قدر پہنچنے لگی میلوں کی مسافت تیہ کر کے لوگ آ کر اپنے دکھوں غموں اور محرومیوں کے مداوہ کے بعد ہنسی خوشی واپس لوٹ جاتے ایک دن دھونکل کے نمبردار کا لڑکا کہیں گم ہو گیا نمبردار نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مطمئن رہو شام تک لوٹ آئے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا شام ہوتے ہی لڑکا گھر لوٹ آیا وطن معلوف سے نکلے کئی سال ہو گئے تھے لہٰذا واپس شاہ کوٹ تشریف لے گئے اسی اثناء میں آپ کی شہرت و بزرگی کے چرچے پورے ہندوستان میں پہنچ چکے تھے سینکڑوں میلوں کا سفر تیہ کر کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے خالہزاد بھائیوں کے حسد میں مزید اضافہ ہوا